السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بتاریخ ایک سپٹمبر دو ہزار تئیس بروز جمعہ میں نام الرحمان یزدانی آپ لوگوں کی خدمت میں والل کرنٹ افیر یعنی عالمی حالات حاضرہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں امید ہے بغور سمات فرمائیں گے آج بہت زیادہ ویوز نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کوئی خاص کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں اس میں میں مصروف تھا جس کے وجہ سے کرنٹ افیر کو میں بہت زیادہ فالو نہیں کر سکا لیکن ایک بڑا گیپ نہ ہو جائے تو جو بھی اہم خبریں ہیں میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اپ ڈیٹ ہو جائیں ایک تو بڑی خبر یہ ہے کہ یہ ساؤتھ افریقہ ہے ساؤتھ افریقہ میں آپ جانتے ہیں کہ بریس کی سمیٹ ہوئی تھی ابھی بائیس سے لے کر کے چوبیس تھے جوہان سپرگ میں وہیں پر ایک بیلڈنگ میں آگ لگئی تھی تو جس میں بتائی جاتا ہے کہ چہتر لوگوں کی موتہ ہو گئی اور سمجھے کہ پچاس کے قریب جہاں زخمی ہو گئی بیلڈنگ میں آگ لگ گئی اور دو سو کے قریب لوگ اس میں رہ رہے تھے تو ایک بہت بڑا حادثہ تھا آئے دن اس طرح کے حادثات ہوتے رہتے ہیں تو یہاں پہ ایک حادثہ ہوا پھر ایک حادثہ جہاں پاکستان میں ہوا ایک فوجی گاڑی میں جہاں کوئی سوسائیڈ بمبر آ کر کے بائک سے ٹکر مار دیا جس کے وجہ سے چار پانچ فوجی کی موت ہو گئی افغانستان کے بارڈر پر یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں پر جہاں سوسائیڈ اٹیک بہت زیادہ ہو رہا پھر گلگت بردستان میں جہاں لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور ایک بڑا مسئلہ جہاں پاکستان میں وہ بجلی بل کو لے کر کے معاملہ ہے آئی ایم ایف سے جب کرز لیا جاتا ہے تو آئی ایم ایف کو پیسہ واپس کیسے دیا جائے گا اس کے لیے جو سب سے بڑی مصیبت ابھی پاکستان کے باشندوں کو ہے خاص طور سے شہری لوگوں کے لیے وہ بجلی بلے اب آپ کیچن وغیرہ کے معاملات ہیں اگر کمائی کم ہے تو آپ اس میں شورٹیج کر سکتے ہیں تین وقت کھاتے ہیں تو ناشتہ کو کٹ کر سکتے ہیں پھر اگر اور بھی مصیبت آ جائے تو دو وقت کی وجہ ایک وقت کھا سکتے ہیں سالن کم کر سکتے ہیں کوالٹی کم کر سکتے ہیں لیکن یہ بجلی بل کو کیا کریں گے تیس تیس ہزار چالیس ہزار پچاس پچاس ہزار اٹھ پیا وہ بجلی بل آ جا رہی ہے اس کے وجہ سے یہ پریشانی ہے اب آئی ایم ایف کے طرف سے بلکل اسٹک آرڈر ہے کہ ان کو سبسیڈی نہیں دینا ہے اور پیسہ ان سے وصولنا ہے دیکھیں بڑی مصیبت ہے اب کیا ہوتا ہے اگر انڈیا کے تعلق سے بات کی جائے انڈیا میں دو چار ڈیولپمنٹ آئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آج صبح صبح خبر آئی کہ منیپور میں پھر جو ہے گولہ باری ہوئی ہے تین چار لوگوں کی موتیں ہوگئی ہیں وہاں بھی حالات ابھی تک جو ہے مکمل کنٹرول میں نہیں آئے ہیں لیکن جو پولٹیکل نیوز ہے وہ سب سے بڑی کیا تھے کہ تیس اگست اور ایک سفٹمبر کو وہاں پر انڈیا ایلانس کی بیٹھے ہوئی بومبی میں یعنی جون کے مہینے میں بیہار میں بیٹھا کھوئی تھی اس کے بعد جولائی میں جہے کرناٹک میں اور اب جہے مہاراست میں تو اس میں بھی کافی کامیاب جہے یہ میٹنگ رہی اس میں کچھ آؤٹکم تو ابھی خبر نہیں آئے ہے کہ کیا نکل کر کے آیا بس ایک بات یہ ہے کہ اس کے بعد جہے راہل کانفیق کا روڈ شو ہونے والا ہے اب وہ کتنا کامیاب ہوگا اس پر جہے بہت زیادہ لیپینڈ کرتا ہے معاملہ لیکن چونکہ کل ایک بہت بڑی نیوز آگئے گورنمنٹ کے جانب سے تو نیشنل میڈیا کو ایک موقع مل گیا اور ان کو سمجھے کہ ایک طرح سے بلیک آؤٹ کر دیا گیا وہ معاملہ یہ ہوا اس کے وجہ سے سمجھے کہ میٹنگ بھی کافی لوز ہو گئی اور وہ نیشنل معاملہ تھا معاملہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اسپیشل سیشن بلالیا ہے پارلیمنٹ کا پانچ دنوں کا اٹھارہ سے لے کر کے باعث تار منڈے ٹو فرائڈے اب یہ اسپیشل سیشن پانچ دن کا برک سمیٹ کے ختم ہونے کے فوراں سمجھے پانچ سات آٹھ دن کے بعد اب اس میں جہاں کیا مطلب ارجنسی ہے جس کے وجہ سے گورنمنٹ جہاں اسپیشل سیشن بلا رہی ہے پانچ دنوں کے لیے اس میں اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یونی فارم سیویل کورٹ کا معاملہ بھی لائے جا سکتا ہے اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ون نیشن ون الیکشن کا معاملہ لائے جا سکتا ہے اور بھی دو چار مددے ہیں تو اس کے معاملات ہو سکتے ہیں تو ون نیشن ون الیکشن کا معاملہ تو تھوڑا سا سامنے نظر بھی آ رہا ہے کہ آج ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے رامنات گوبند کے جہے جس میں اور وہ سمجھے کہ اس کو لیڈ کریں گے اور اس پہ وہ ریپورٹ پیش کریں گے لیکن اور بھی کچھ معاملات ہو سکتے ہیں تو ابھی گورنمنٹ اس کا افیشل اعلان نہیں کی ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا لانے جا رہے ہیں تو اس کے وجہ سے یہ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بی فور الیکشن کے بھی اعلان ہو جائے تو اس کے وجہ سے آپ پوزیشن والے آپ سوچ رہے ہیں کہ چلو اٹھارہ دن کی بعد ہے اب اس میں یہ کیا نیا معاملہ لے کر کہتے ہیں تو اس کے بعد ہم لو جائے پھر معاملات تیہ کریں گے اور زیادہ چانس ہے کہ بی فور الیکشن ہو جائے تو بی فور الیکشن کی وجہات کیا ہیں اس کے بارے میں آپ سمجھ لیجئے کہ ایک تو معاملہ یہ ہے کہ دو ہزار انیس کے بعد سمجھے کہ چالیس الیکشن ہو گئے ہیں لیکن اس میں جو ہے اب لاسٹ میں جو دیکھا جا رہا ہے تو وہ بی جے پی ہارتی جلی جا رہی ہیماچل پردیش کا معاملہ ہے تو وہ گجرات کے ساتھ معاملہ ہوا تو وہ کور ہو گیا لیکن دہلی کا جو ہے وہ منسپلٹی کا الیکشن تھا وہ ہار گئے اخاص طور سے کرناٹک کا الیکشن اس کے بعد ابھی پانچ الیکشن ہونے ہیں اسی سال کے آخر میں میزورم ہے تلنگانہ ہے پھر مد پردیش ہے راجستان ہے اور چھتیز گڑھ ہیں جس میں سے سمجھے کہ تین میں تو ہار تقریباً یقینی ہے یعنی میزورم تلنگانہ اور چھتیز گڑھ دو میں فائٹ ہو سکتا ہے تو اس لحاظ سے اگر پانچوں اگر ہار جائے تو ایک فضاء بن سکتی ہے مودی نریند مودی کی خلاف تو وہ جہاں رکسنے لینا چاہتے ہیں کہ پانچ راج ہارنے کے بعد یعنی آپ پھر لوگ جوڑنا شروع کر دیں گے کہ آٹھ الیکشن ہارنے کے بعد اور پھر جہاں مئی کے مہینے میں لوگ سبھا کے الیکشن ہو تو مضبوطی کم ہو سکتی ہے جس کے وجہ سے یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ نیشنل مدے پر اگر جہاں ابھی الیکشن لڑا جائے اخاص طور سے برک سمیٹ کے جہاں فوراں باگز کا ماحول بنا دیا جائے تو پھر وہ پانچ راج کے بھی جہاں الیکشن پر جہاں افیکٹ پڑھا ہے تو یہ سارے مدے ہیں میرے حساب سے ایک اور مدہ ہو سکتا ہے بی فور الیکشن کا وہ یہ ہے کہ سب سے خطرناک معاملہ جو ہے ابھی بی جے پی کے لحاظ سے یا انڈی اے کے لحاظ سے یا نریند مودی کے لحاظ سے پریشان کن وہ ہے بھارت جوڑو یاترہ راہل گاندھی کا جو ہے ایمیج کی بڑھوتری اور وہ ابھی تیاری میں ہے کہ یہ برسات ختم ہو جائے تو ہم پھر سے یاترہ شروع کریں اور عشت لے کر کے گجرات تک تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بھی پرواہوں کو روپنے کے لیے کہ جل سے جلد الیکشن ہم ڈیکلیئر کر دیتے ہیں تاکہ یہ بھارت جوڑو یاترہ بھی جہاں وہ پوسیبل نہ ہو سکتا کیونکہ اپوزیشن کے طرف سے اب کنسنسس بنتا چلا جا رہا ہے کہ پرائر منسٹر کنڈیڈیڈ جو ہے وہ زیادہ چانس ہے کہ داہل کاندھی بن لے آگا تو یہ معاملہ بکیہ ابھی ایک اور معاملہ ہے کہ اڈانی کا معاملہ بار بار نکل کر آ جا رہا ہے ابھی کل پرسوں میں بھی ایک معاملہ آ گیا اب اڈانی والے کہتے ہیں کہ یہ ریپورٹ جس نے شائع کی ہے وہ جیف بیزوز کی جو ہے کمپنی ہے جیف بیزوز جو ہے وہ انڈیا کا سمجھے کہ ایک طرح سے بدخواہ ہے تو اس لحاظ سے اس کی باتوں پر زیادہ دھیان نہ دیں لیکن راہل کاندھی یا پوزیشن وار پارٹیوں کے ایک بڑا مددہ مل گیا ہے کہ ہم بتا رہے ہیں کہ اس کو جوائنٹ کمیشن کے ذریعے سے اس کی چانس ہوئی چاہیے اور سب سے زیادہ ایمبریسنگ جو ہے معاملہ خاص طور سے پرائر منسٹر کے لیے وہ اڈانی کا ہی معاملہ ہے آج اس کا پورا شیئر گر گیا سوائی ایک کمپنی کے تو یہ معاملات ہیں جس کے وجہ سے بی جے پی ہو سکتی ہے کہ بی فور الیکشن کر رہا ہے بکیہ وارڈ پولٹکس میں آپ دیکھیں گے جی ٹونٹی کبھی مزہ خراب ہوتا نظر آ رہا ہے ایک تو یہ ہے کہ پوتین نے پہلی منع کر دیا اسکیوز کر دیا کہ ہم نے آیا پائیں گے اب شری جنپنگ کے بھی تقریباً ایسا لگ رہا ہے اوفیشل تو اعلان نہیں ہوا ہے کہ وہ بھی نہیں آئے تو اس سے مزہ کڑکڑا ہو سکتا ہے کسی ویسٹ کے ہی لوگ رہیں گے تو ویسٹ کے لوگ تو اکثر اور بیشتر جمع ہوتے رہتے ہیں جی سیون کے نام پر اور دوسرے ناموں پر تو اس لحاظ سے شری جنپنگ کا نانا ولاد امیر پوتین کا نانا اس کے ویلیو کو بہت زیادہ ڈائلوٹ کر دے لیکن چائنہ کا معاملہ جہا ہے ایک یہ ہے کہ اس نے جو لیٹسٹ میپ نکالا تو اس میں چار پانچ ممالک جن کا کنسرن ہے سب نے اس میپ کو ریجٹ کر دیا ہے آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کا جو دو علاقہ ہے اکسائی چین اور انوناچر پردیش اس کو اس نے اپنے اس میں دکھا دیا ہے تو انڈیا تو سٹرانگ اوبجیکشن لیا ہی پھر آپ جانتے ہیں کہ ساؤت چائنہ سی کو اس نے دکھا دیا یہ پورا اس علاقے کو تو اس کے وجہ سے ملیشیا کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو علاقہ ہمارا ہے تو ملیشیا نے بھی ریجٹ کر دیا ویتنام کا بھی یہ علاقہ ہے تو اس نے بھی ریجٹ کر دیا فلیپین نے بھی ریجٹ کر دیا وہ تو پورا تائیوان ہی کو اپنے میں دکھا دیا تو تائیوان نے بھی ریجٹ کر دیا تو سمجھے کہ تائیوان ہو فلیپین ہو ویتنام ہو ملیشیا ہو انڈیا ہو ہر ایک کے طرح سے اس کا ریجیکشن آیا ہے لیکن چائنہ کے صحت پر زیادہ اثر نہیں پڑتا ہے کیونکہ وہ اس طرح کی ٹیکٹس اپناتا رہتا ہے کہ جیسے سب کے نکالا ہے اس کے بعد جس کو منٹارگیٹ کرنا رہے گا تو اس پہ زیادہ فوکس کر کے دوسرے لوگوں کو لیوریج دے دیں گا اچھا ٹھیک ہے آپ کے بارے میں ہم سخت موقف نہیں اپناتے ہیں ہمارا ٹارگیٹ اصلی ہے تو آپ خاموش ہو جائیں آپ زیادہ نہ بولیں تو ہم آپ پر زیادہ دباؤنے ڈالیں گے اس طرح کے ان کی ٹیکٹس رہتا ہے آپ دیکھیں ادھر جاپان میں بھی ایک مددہ چھایا ہوا ہے وہ نیکولیئر جو ہے استعمال کیا ہوا پانی جو ہزار ٹینکر میں ہیں اس کو کیا کیا جائے اس کا ایک بڑا مسئلہ ہے یہ نیکولیئر کا استعمال کیا ہوا پانی یہ خطرناک ہے ریڈییشن ہے اس میں یہ معاملہ کہاں سے آیا تھا تو یہ آپ جان لیجئے کہ دو ہزار ایک گیارہ میں یہاں پر سنانی آیا تھا سلزلہ آیا تھا ناو پوائنٹ سے زیادہ تو اس کے وجہ سے فوکوشیما جو یہاں پہ ہیں علاقہ وہاں پر جو ہے یہ سمجھے نیکولیئر کا جو یہ تھا اس میں ڈسٹربنس آ گیا تھا تو اس کو جہاں بند کرنا پڑا لیکن بند کرنے کے بعد بھی اس کو تھنڈا رکھنے کے لیے پانی دینا پڑتا ہے اب وہ پانی دیا گیا تو اس کو جیسے وہ تھنڈا تو ہوا لیکن وہ پانی کریں گے کیا تو اس کو جہاں ٹینکر بنا بنا کر کے سٹور کیا گیا لیکن اب وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ کب تک جہاں ٹینکر بنا دے رہیں گے ہزار سے زائر ٹینکر ہو گئے ہیں اب پھر کہیں سنامیاں زلزلہ آ گیا تو وہ ایک ساتھ اگر معاشرے میں چلا گیا پیسیفک آئیلینڈ میں یہ پورا میں تو کیا ہوگا تو اس لحاظ سے جاپان کی گورنمنٹ دو سال پہلے اعلان کر دی تھی کہ ہم دھیرے دھیرے اس کو جہاں چھوڑیں گے اب اس کے وجہ سے معاملہ کیا ہوا ہے کہ ہر طرف سے تنقید ہو رہی ہے یعنی پڑوس کے طرف سے نورتھ کوریا اس نے تو کہا یہ کہ یہ خطرناک کھیل کھیل لے پیسیفک کو تم گھنٹا کر دو گے پھر چائنہ نے کہا کہ یہ بہت ہی غلط کام ہے یہاں پر جہاں جو سمندری جانور ہیں خاصتا مچھلیاں وغیرے ہیں اس پہ افیکٹ ہوگا لوگ اس کو کھاتے ہیں تو صحت مزر ہے تو اس نے تو مچھلی کا جو ایکسپورٹ ہی بند کر دیا پھر ساؤتھ کوریا جو اس کا دوست ہے لیکن ایکٹویسٹ لوگ ہر جگہ رہتے ہیں تو ساؤتھ کوریا میں گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہاں کے اپوزیشن پارڈیاں جو ہیں وہ جاپان کے ایم بی سی کو جا کے گھر لیے کہ تم پولیوشن پھیلا رہے ہو خود جاپان میں ایکٹویسٹ لوگ اس سے ناراض ہیں بل آخر کل جو ہے فومیو کشیدہ کو مچھلی ٹی وی پر آکے کھا کر دکھانا پڑا کہ دیکھیں اسی پیسیفک سے مچھلی آئی ہے اور اس کو میں کھایا ہوں اور اس میں کوئی پرولم نہیں ہے لیکن چائنہ جہاں ایک موقع ملا ہے تو اس سے دباؤ بنا رہا ہے اب یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ پیسیفک جو آئیلینڈ ہے یہاں پہ اس میں اب جہاں دوڑ لگ گئی ہے چائنہ جہاں سولومن آئیلینڈ سے جہاں دوستی کر رہا ہے تو امریکہ جہاں وہ پپوہ نیگینی سے جہاں دوستی کر رہا ہے فرانس کہا میں کیوں پیچھے رہا ہوں تو وہ فیجی سے جہاں دیفنسیو آئیلینڈ سے بڑھا رہا ہے اور فرانس کے لئے معاملہ آپ جانتے ہیں کہ افریقہ میں کتنا برا ہو گیا ہے کہ ایک پر ایک ملک خاص سے نکلتے چلا جا رہا ہے اور گیبون کا جو معاملہ ہوا ہے وہ بڑا سٹ بیک لگا ہے اور یہ سمجھے کہ نائجر کا معاملہ کو بھی وہ سمجھے کہ تھنڈا کر دے گا نارمل کر دے گا اب یہ ہے کہ میرے حساب سے یہ افریقہ میں ایک دو اور ملکوں میں بھی ہو سکتا ہے زیادہ چانس ہے یہ کیمرون جو ہے اور ایکوارٹوریل گینی تو یہاں پہ بھی جو فوجی بغاوتیں ہو سکتی ہیں یہاں کے بھی جو ہے پریسیڈنٹ اور یہ سب جو ہیں بہت دنوں سے ہیں چالیس چالیس سال سے پڑے ہوئے ہیں تو اس لحاظ سے ایک لہر دوڑ گئی ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے تیب اردگان کا جو ہے دورہ رشیہ شیڈول ہو چکا ہے تقریباً چار تاریخ کو وہ جانے والے ہیں کل جو ہے سمجھے گریس کا دورہ ہوا تھا اٹلی کی جو پرامینسٹر ہے جوریا میلونی وہ آئی تھی اور بائی لیٹرل ریلیشن کو وہ اسٹران کیے تو یہ چند خبریں تھیں جو میں سوچا آپ سے شیئر کروں پھر انشاءاللہ ملیں گے نیسٹ ویڈیو